رادے رادے مطروں تو مطروں آپ لوگ رادہ کسن کے اپکامنگ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی تو مطروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پر کر کے پرس کر دیجیے گا جس سے ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو مطروں آپ لوگ دیکھیں گے کی بھارگبی کہتی ہیں یدی میرا پریم سری نباس کے پرتی سچا ہے تو آئی گوری اور سنکر کا بیبا کروا دیں گی کنتو سب بپریت ہو رہا ہے اور کہتی ہیں بھارگبی کیا میرا پریم سری نباس کے پرتی جھوٹا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی دیوی پاربتی مہادیب سے کہتی ہیں بھارگبی بہاں ساہتہ کی گوہا لگا رہی ہے اور نہ آپ اور نہ سری نباس اس کی پکار سن رہے ہیں بھارگبی کے ساتھ اتنا بڑا بزوازگھات ہوا ہے اس کو ساہتہ کی آبشکتہ ہے مہادیب اور پھر مہادیب کہتے ہیں دیوی پاربتی سے بھارگبی کے اسطیتی سے میں بھی بہت دکھی ہوں پرانتو میں اس سمیں اس کی کوئی ساہتہ نہیں کر سکتا اور پھر دیوی پاربتی کہتی ہیں میں سمجھ ہی نہیں سکتی آپ وہ سری نباس بھارگبی کی ساہتہ کیوں نہیں کر سکتے اور کہتی ہیں آپ کے آراد دھنا رائے دن بھر آپ کا نام ہی جبتے ہیں نا تو ان کے لیے اس بات کا کوئی مہتب نہیں ہے کہ جو دو پرمی بچھڑ رہے ہیں ان کا نام بھی گوری اور سنکر ہے آپ کا اور میرا نام کیا تب بھی سری نباس مون رہیں گے اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سری نباس کہتے ہیں نہیں دیوی پاربتی اور پھر سری نباس سمیں کو روک دیتے ہیں اور بتاتے ہیں میں مون نہیں رہوں گا میرے لیے بھارگبی کا بھی مہتب ہے میرے آراد دھ کا بھی مہتب ہے اور اس بات کا بھی مہتب ہے کہ جن کا نام بھی گوری اور سنکر ہے انہیں تو سدا ملنا ہی ہوگا میں نیتی اور سمیں کے برود نہیں جا سکتا ابھی اچت سمیں نہیں آیا ہے اور اسی لیے اپنے آراد دھ سے سہتہ مانگتا ہوں میرے آراد دھ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور پھر مہدیب کہتے ہیں ہاں آراد دھے میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پھر سری نیواز ہاں جوڑ کے کہتے ہیں ہر ہر مہا دیو اور پھر سری نیواز سمیں کو پناہ ارمب کر دیتے ہیں اور پھر میترو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سنکر اسمرن کر رہا ہوتا ہے آئی کی بات کو ہونے والا بھر ہے یہ نردھن اجار نہ گھر ہے نہ بیپار کون کنیا بیبا کرے گی ایسے لڑکے سے سن لے سنکر کل دو پیر سمابتھ ہونے پر گوری کا بیبا ہونے والا ہے تب تک یا دی تُو نے آلوک سے ادھک دھنوان ہو کر دکھا دیا مجھے تو یہ آئی تجھے بچن دیتی ہے میں سوہم تمہارا بیبا گوری سے کرواؤں گی اور پھر سنکر اسمرن کر کے کہتا ہے میرے پاس کوئی ایسا کام نہیں جو نیمیت ہو جس سے میں اپنی آجیبی کا چلا سکوں اور دھن بھی سنگ رہ کر سکوں اسی کارن آج میں نے اپنے پریم کو کھو دیا اپنی گوری کو کھو دیا اور کہتا ہے آپ کا بھکت ہوں مہادیب کیا اس کے پششات بھی سنکر کو اپنی گوری سے دور رہنا ہوگا کہاں سے لاؤں اتنا سارا دھن میری پکار سن رہے ہیں نا مہادیب یدی سن رہے ہیں تو کوئی مارگ دکھائیے کوئی مارگ دکھائیے مہادیب اور تب ہی مہادیب پکٹ ہو جاتے ہیں ایک رسی کے روپ میں اور کہتا ہے سنکر لگتا ہے مہادیب نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور تب ہی رسی سنکر سے کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور کہتے ہیں ڈر کیوں گئے اور یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو اور پھر سنکر کہتا ہے مجھے میری اسٹیتی پر چھوڑ دیجئے سادو مہاراج اب اس کے اترکت رہے بھی کیا گیا ہے اور پھر سادو کہتے ہیں ایسے کیسے چھوڑ دیں اور ایسے آنسو بہانے کی کوئی عبشکتہ نہیں ہے تمہیں اور یدی پھر بھی تمہیں آنسو بہانے ہی ہیں تو دکھے نہیں سکھے آنسو بہاؤ کیونکہ مجھے تمہاری مستق کی ریکھاؤں میں دکھ رہا ہے کہ تمہارا دھنمان ہونے کا یوگ ہے ہاں اور پھر سنکر کہتا ہے دیکھئے سادو مہاراج بہت اپاس کا پاتر بنا ہو پر آپ ایک سادو مہاراج ہو کر میرا اپاس اڑا رہے ہیں اور کہتا ہے سنکر جس کے پاس پوٹی کوڑی نہ ہو اس کے لئے دھنمان ہونا ماتر ایک سفن ہے اور پھر سادو مہاراج کہتے ہیں نہیں نہیں نہ تو میں تمہارا اپاس اڑا رہا ہوں اور نہ ہی یہ کوئی سپن ہے میں تو کےبر تمہاری مستق کی ریکھاؤں کو دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ سیگر اتی سیگر تمہارا دھنمان ہونے کا یوگ ہے اور پھر سنکر کہتا ہے میں کسی پہ بسواس نہیں کرتا جب مہادی بھی میری نہیں سنتے تو میں اور کسی سے کیا آپ ایکشہ رکھوں اور تب ہی سادو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں بولتے وہ تو بھولا ہے بھولا بھنڈاری نہ جانے کس روپ میں تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تم پہچان بھی نہیں پاؤگے لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی سادارن بہامر سمجھ رہے ہو میں کوئی سادارن بہامر نہیں ہوں اور سیمیت سکتیوں کا سوامی ہوں کیونکہ میں سریمن نارائن کو اپنا آرادھے مانتا ہوں ان کا انننے بھکت ہوں اور پھر سنکر کہتا ٹھیک ہے ایدی آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیون میں دھن کا آگون ہے تو یہ بتائیے کہ دھن آئے گا کہاں سے اور پھر سادو مہاراج کہتے ہیں تمہارے جیون میں دھن کا یوگ ہے بھالک اور وہ دھن آئے گا چھن دشا میں اور بتاتے ہیں دچھن دشا میں سیدھے چلے جاؤ اور اس کے پر شاہد تمہارے اوپر دھن کی برسا ہونے لگے گی اور پھر سادو مہاراج وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مہدیو کہتے ہیں جائے سری نارائن اور سنکر کہتا ہے بچتر بھیامر تھا یہ لیکن ان کے کہے کو دیکھنے میں جاتا کیا ہے تچھن دشا جا کر دیکھتا ہوں نہ جانے وہاں کون دھنوان ہوگا جس سے مجھے دھن مل سکے گا اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مہدیو اور گوبند راج آنسرن کر رہے ہوتے ہیں راج کمار باسو کا اور دیوشی بیگو کہتے ہیں گوبند راج سے دھیرے سے اور پھر راج کمار باسو مجھے ایسا آبھاس ہو رہا ہے جیسے کوئی ہمارا آنسرن کر رہا ہو اور پھر بالا کہتا ہے کہ انتو اس نرجل بند میں کون کرے گا اور پھر راج کمار باسو کہتا ہے یہ انمان ہے کہ ہمارا آنسرن کون کر رہا ہوگا کسی بھی اسطیتی میں انہیں بھٹکا کر مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا بابا اور پھر راج کمار باسو کہتا ہے کہ انتو سمجھ میں نیارا کس جسا میں جاؤں جس سے بھارگبی مجھ سے مل سکے اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ راج کمار باسو دیکھتا ہے سنکر کو اور کہتا ہے اس مانب سے پوچھ لیتا ہوں آجے کوئی سہیتہ مل جائے اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ راج کمائی پدما باتی کو نندرہ آ رہی ہوتی اور تبی مہادیب پرکٹ ہوتے ہیں اور پھر شری نیواز رت سے اتر کر مہادیب کے سمجھ جاتے ہیں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ راج کمار باسو سنکر سے کہتا ہے مجھے کچھ سوچنا چاہیے یدی تم وہ سوچنا مجھے دوگے تو میں تمہیں بہت بڑی دھنراسی دے سکتا ہوں اور پھر گوبندر آج کہتے ہیں مہادیب بیگو سے کیا بولنے اے لوگ کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے اور کہتے ہیں گوبندر آگے چلیں اور پھر مہادیب بیگو بھی آگے کے لئے چلتے ہیں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے راج کمار باسو سنکر سے پوست تا ہے میں یہاں کنیا کی کھوچ کر رہا ہوں کچھ دباس پور بیبو ہمارے گاؤں سے نکلی ہے کسی کو کوئی سوچنا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی کداشت آپ نے دیکھا ہوگا اسے دکھنے میں اتیانت سندر ہے وہ پر بھولی ہے باتوں میں مٹھاس آنکھے جیسے جیسے ہیرے چڑھے ہوں کیسوں میں اس پہ دھارن کرتی ہے بھارگبی نام ہے اس کا کیا تم نے اسے دیکھا ہے اور پھر سنکر کہتا ہے ہاں بھارگبی میں نے دیکھا ہے انہیں اور پھر آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ سنکر بتاتا میری تو بھیٹ بھی ہوئی ہے انہوں نے میری سانتہ کرنے کا اٹوٹ پیاس کیا تھا اور تب ہی ریسی بھگو کہتے ہیں یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا اور پھر راج کمار باس پوستہ سنکر سے کہاں دیکھا ہے آپ نے اور پھر سنکر کہتا ہے میں کیوں بتاؤں آپ کو اور کہتا ایک کنتو اگر آپ وہ جنہ بھارگوی نے اپنا پتی مانا ہے من میں اور بیبھا کیا ہے جنہ بھارگوی اٹوٹ پریم کرتی ہیں یدی آپ وہ ہیں تو ہی میں بتاؤں گا کہ بھارگوی کہاں ہے اور پھر تب راج کمار باس اب بھینے کرنے لگتے ہیں ہاں بہی ہوں میں جس سے بھارگوی اٹوٹ پریم کرتی ہے تب ہی تو میں اس بھن میں ڈھون رہا ہوں نہیں تو میں اس بھن میں ایسے کیوں بھٹکوں گا بھلا اور بتاتے کمار باس جب سے بھارگوی گئی ہے میں نے بھوجن تک نہیں کیا ہے کنطو تمہیں دیکھ کر ایسا پیتی رہا ہے کہ مانو ایسوہ نے میری بھارگوی سن لی ہے اور تمہیں بھیج دیا جس سے میں اپنی بھارگوی سے پھر سے مل سکوں اور پوچھتے ہیں آگے راج کمار باس کے پہ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ میری بھارگوی کہاں ہے اور پھر سنکر کہتا ہے پیتی ہوتا ہے کہ آپ بھارگوی سے اتینت فریم کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ عبست کروں گا آپ یہاں سے سیدھے چلے جائیے پہلا گاؤ آئے گا اسی گاؤ کے قرآن مندر میں آپ کو بھارگوی ملے گی تو ایسے ہی مطر آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی اس ویڈیو میں اتنا ہی تو مطر اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے راد راد ملتا